بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہلی مصوری پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اٹھارہ مئی ہے چھے شوال ہے اور منگل روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ اس وقت ہوں گے پروردگار آپ کو جو ہے وہ صحت و سلام دی رکھے اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیس ہوں گے تو ناظرین پورے ایک مہینے کے بعد پورے مائے مبارک کے ایک وقفے کے بعد دی فوکس جو ہے وہ آج سے سٹارٹ کرنا ہے جس کے فارمیٹ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں جو ہے وہ مہمانہ نگرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائف کال کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے اس میں جو مسلم امہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی بھی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کی اپگیٹس آپ کو دی جاتی ہیں اور آپ کے ساتھ با خور رکھنے کی پوری صحیح وجستو جو کی جاتی ہے آج بھی ہمارا موضوع مسلم امہ کا کردار رہے گا اس وقت جو غزہ کے اوپر نجالیت کی جا رہی ہے جو دونوں طرف سے راکٹ باری ہو رہی ہے آگ بھڑک رہی ہے شولے بھڑک رہے اور جو ہے انسانی قیمتی جانوں کا زیا جو ہے وہ ہر لمحے ہر لحظے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدسہ سے ڈاکٹر نیسم حمدانی صاحب اور سری نگر جمع کشمیر سے جناب حجت الاسلام آغا سید عبدالحسین مصوی صاحب اپنے دونوں مہمانہ نگرامی کی خدمت میں مہمانہ سلام بھی ارز کریں گے اور آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سلام علیکم وآلیکم سلام جزاک اللہ بلا فاصلہ جو ہے وہ پروگرام کو ناظرین آغاز گفتگ ہو جائے تاکہ اس پہ مزید گوشے جو ہے وہ وضع ہو جائیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ پروگرام میں بات کرنی پڑے کی جا سکے کہ مسلم اممہ کا جو اس وقت کردار ہے اس میں بعض زنگوں پر نمائشی کردار ہے بعض زنگوں پر صرف بیان بازی کی حتی کہ اس پہ کوئی صحیح نہ سفارتکاری نظر آتی ہے نہ اس کے اندر کہیں صحیح سے سینسیریٹی نظر آتی ہے صرف جو ہے وہ بیانی زبانی جمعکت جو ہے وہ زیادہ آیا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ غالب ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ترکی کے حوالے سے جو کہ بہت بڑا پارٹنر بھی ہے تجارتی پارٹنر بھی اسرائیل کے ساتھ ہے تمام چیزیں اس کی ہے ایمبیسیز بھی کھلی بھی سفارتکار بھی مہا پر ہیں ان کے سفارتکار بھی مہا پر ہیں ڈاکٹر حمدانی صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود کتنی کامیابی کے ساتھ مسلم اممہ میں ہیرو بندے کی دوڑ بھی جاری ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابی خصوصاً پاکستان کے اگر میڈیا کو دیکھیں یا ادھر لوگوں کے رجحان کو دیکھیں تو وہاں پر ان چیزوں کا اثر جو ہے وہ زیادہ غالب نظر آتا ہے کیا وجہ اتنے لاعلم کیوں ہیں لوگ بسم اللہ رحمان الرحیم تب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے پروگرام رینج کیا آپ دیکھیں کہ جو صورتحال اس وقت محمد فلسطین میں ہے ایک مسجد سے یہ مسئلہ شروع مسجد اللہ قدر سے آپ کے سامنے جس طرح عبادات میں مشہول مسلمان وہاں پر اپنی عبادات میں مشہول تھے اتقاف میں مشہول تھے ان کو ایک خاص فکر کے ساتھ ایک خاص پروگرام کے تحت وہاں سے تکے دے کر نکالا گیا اور پھر یہ مسئلہ بڑھتا 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 اب یہاں تک پہنچیا کہ ایک مکمل جنگ کا جو ہے وہ سماوہ پر نظر آ رہا ہے لیکن افسوس کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ خاموش تمہشائی ہے بلکل اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے سوائے اپنے پوائنٹ سکورنگ کے آپ دیکھنے آپ نے اشارہ کیا بمباری کریں یہ یو این کے چارٹرز کے خلاف ہے آپ جو ہے سافیوں کے اوپر بمباری کریں آپ سافیوں کا ٹاور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہاں پر گرا دیا یہ جنگی جرائم میں شامل ہے بہنالخوامی قوانین کے اندر تو جب ایسی صورتحال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا بھی خاموش ہے خصوصاً اسلامی موالے خاموش ہیں نہ صرف یہ خاموش ہیں بلکہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے اس میں ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے سب سے زیادہ کیا ہم نے یہ کام کیا ہم نے وہ کام کیا آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندرستان نے برامے دکھا دکھا کر اپنے کاغذی شہر بنائے ہوئے ہیں خصوصاً ترکی کے حوالے سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے سفارت خانے تو کھلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آنا جاننا آپ کا اسی طرح برقرار ہے آپ کی تجارت اسی طرح برقرار ہے آپ کی دوستی اسی طرح برقرار ہے پھر آپ کس مو کے ساتھ کس تیرے کے ساتھ کس زبان کے ساتھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آپ کے بھائی ہیں مددگار ہیں آپ کی حمایت کرتے ہیں کون سی حمایت آپ کرتے ہیں آپ صرف بیانات دینے کی حمایت کرتے ہیں ہمارے جنرائلز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سعودی عرب کی خدمت میں ان کی یہ جو انہوں نے اتنی شان و شوقت کے ساتھ جلالت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پوری عالم اسلام کی جو ہے وہ فورس بنانے جارے ہیں وہ فورس کہاں ہے یہ فورس کس کام آنی ہے یعنی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک غالباً مصر کے اہل سنت عالم دین تھے انہوں نے اپنی ایک پوسٹ پہ لکھا کہ اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ اسرائیل شیعہ ہو گیا تو پھر آپ ان عربوں کی کرتیاں دیکھیں کہ یہ کس طرح جائے وہ تیزیاں دکھاتے ہیں تو ان کی فورسز ان کی سارے پیسے ان کی ساری توانائیاں وہ مسلمانوں کے خلاف تو استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ دشمنوں کے خلاف کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ کھل کرد ہے وہ میدان میں ہیں تو لہٰذا یہ جس کی طرف ہاتھ اشارہ کی ہے ورکن اسی طرح افسوس کا مقام ہے کہ اس حد تک خاموشی اور مسلم امہ کا جو سکوت اور خاموشی اور مجرمانہ غفلت جو ہے اس پر کیا کہا جائے ملکو صحیح ملکو صحیح ملکو صحیح ملکو صحیح ملکو صحیح ملکو صاحب تو اس اتمید گفتگو ہو گئی اب اس کو مزید چیزوں کو جو ہے وہ کھولتے ہیں اور ناظرین لائف نمبرز بھی آویزہ ہو گئے سکرنگ پر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ کی بھی آرہ کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اپنے میمانہ نگرانی کے سامنے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ رکھا جائے گا اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمتیں پیش کے جائے گا جس طرح سے ابھی قبلہ نے کہا کہ مطلب یہ بے حصی کی جو ہے وہ اس وقت انتہا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں مگر اس کے ساتھ جو وہ کام جو کہ کر نہیں رہے اور اس کو دکھا رہے ہیں اور اس کی اوپر بات کر رہے ہیں اس کا پسے پردہ کیا آہ کام ہو سکتا ہے اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا دوبارہ ایک لشکردائش جیسا آہ وجود میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ سامنے سے ایک 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 ہیرو ایک بنایا جائے جو کہ اصل ہیرو نہ ہو ہیرو کی جگہ پر اور وہ لوگوں کو کال دے اور جمع کریں اور بجائے جو ہے وہ دشمن کو روکنے کے دوبارہ سے جو ہے وہ آہ لشکرش کرشی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان باتوں میں بھی کوئی صداقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ منتظرنے بالہدہ والحمدت شخص وغفظنے للہ کی حیاظت کا دیکھیں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ کچھ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ابھی ابھی حال یا واقعات اجازر ہوا ہو یا پیدا ہوا ہو یا پیش آیا ہوا یہ پچھتر سالہ پرانا مسئلہ ہے اور فلسطینی عوام مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو جو ان کے وہاں جن کا وطن تھا فلسطینی ان سے ان کی بطنیت چھینی گئی ان کے گھر آنے ان سے چھینی گئی ان کے زمین سے چھینی گئی اور ایک دہشتگرد سلیونی مائن سیٹ کو وہاں پہ سیٹل کیا گیا اور یہ پچھتر سالوں سے یہ جنگ جاری رہی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ اسلام جمرے ایران کامیابی کے پاس کو لے کر جو یوٹرن اسلامی انقلاب کے کامیابی کے ساتھ ہی ایران نے دیا کیونکہ وہ اس سے پہلے تمام باقی مسلمان ممالک کے طرح سے خائن ممالک میں شامل مگر انہوں نے اس قیانت کو اس کی اصلاح کی جس مسلمان ملک نے سفارت خانہ دیا تھا ایران نے اسائل کو اور اسی سفارت خانے کو پھلے سفارت خانے میں تمہین کیا گیا یہ تین ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ خیانت کی پہلے نصر نے کیا پھر ترکی نے کیا اور پھر ایران اور ایران واحد وہ ملک جس نے اپنی گلتی کا ازالہ کیا اس کی اصلاح اور باقی جو تمام ایران کو چھوڑ کے جتنے بھی اسلامی ممالک جینے والے ممالک ہیں کسی نے بھی اس فلسطین کے نہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں عیسائیوں کے ساتھ نہیں یہودیوں کے ساتھ صادقانہ طور پر سامنے آئے ان کے درد میں کام آئے وہ ہوں گے بھی نہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ ایران کو چھوڑ کر کوئی بھی اسلامی ملک مسلمان ملک مستقل اور آزاد نہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ بار بار صرف ترکی کو لیتے ہیں ترکی کو لیتے ہیں ہاں یہ اگرچہ ترکی کا صدر صاحب اگرچہ اخوانی فکر کے ہیں مگر جو طرح امتیاز ترکی صدر کا ہے وہ اپن اپنی مثال آپ جس طرح کل ہی ایک عرب خاتون نے اس پہ ٹویٹ لکھا تھا اردوغان صاحب کا تو پورے امتیاز یہی ہے کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو بات ایک ہوتی ہے تو روس جاتا ہے تو امریکہ کے خلاف ہوتی ہے تو توجہ میں جاتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے مغرب میں آ جاتے ہیں تو یورپی مبارک کا دورہ ایک بیان ہوتا ہے واپس ترکی میں آکے کچھ اور ہوتا ہے تو یہ اگرچہ اس کا پرنٹ رول میں ترکی ہی ہے مگر آپ باقی ایران کو چھوڑ کر تمام مالک اسلامی مالک کو دیکھو کن لوگوں نے جس طرح ابھی پلسٹینیوں نے یہی علیہ جا کی کہ بھئی آپ مذہبت کے بیان دینا چھوڑ دیں خدا رہا ہماری مدد کو آئیں تو ابھی اس طرح سے پاکستان سے درخواست کی گئی بھئی آپ ہماری مدد کو آئیں شہر کسی کی گئی ہو اور یہ بے حصی عام سے نہیں مسلمان ہر جہاں جہاں کہیں گی ہے کوئی اس مسئلے کے نسبت بے حص نہیں حتی آپ کرسٹین لیں گے آپ ڈیوز کو لیں گے آپ کوئی بھی نون مسلم لیں گے کہ جو ایک آزاد فکر کا انسان ہے اس کا دل ڈھڑکتا ہے ان مظلوموں کے لیے جو فلسٹین میں جبکہ حقوق ان سے چھینے جاتے ہیں ان کے بچوں کو مارا جاتے ہیں یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں آپ بھی فرما رہے ہیں کہ عوامی جو رد عمل ہے عوامی فکر اور ہے اور حکمرانی جو حکمران ہیں ان کی فکر اور ہے مطلب واضح واضح اس کے اندر خلیج واضح ہے بلکل ایسا ہی ہے حکومتی سطح پر اسی لیے بار بار ایران کہنا چاہتا ہے ممکن مثلا ہم کہیں گے بھئی ایران میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں بلکل ہوں گے مگر حکومتی سطح پر میدان میں ایران ہے اور باقی ممالک میں عوام فلسٹین کے ساتھ ہے مگر حکومت نہیں ہے عملی طور پر یہ ایک واضح اور یہ دگی جو بھی بات نہیں ہے اس میں کسی ایک کو انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم بار بار اگر صرف ترکی کہاں ترکی یہ ہے کہ جب ترکی کی بات کریں اس وقت ہم مصر کی بھی بات کریں کیونکہ یہ سطح پہ اول کہ جو خائن ہیں جنہوں نے عرب ممالک کے ساتھ جنہوں نے فلسٹینی عوام کے ساتھ خیانت کی پہلے مصر نے کی اور سب سے جو بڑی خیانت کی وہ مصر نے کی وہ ابھی تک اسی وقت قائم ہے اور اس کے ساتھ کی ترکی ملتی اور ہم عوام یہ مطالبہ ہوتا ہے جس طرح ایران نے اسلامی جمہوریہ قائم کرتے ہوئے اپنے جنہوں نے اور مسلم دشمنی پر اپنی سیاست کی اطلاع کر کے ایک واضح پولیسی اکیار کی مسلمانانہ پولیسی اکیار کی باقی ممالک یہ ایسا موقع اکیار کیوں نہیں کر رہے ہیں اور عملی مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں عملی مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹرن حمدانی صاحب یہ سوال میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں کیوں کیوں آخر غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جا رہا کس بات کا انتظار ہے کس بات کا خوف ہے پچپن چھپن ممالک ہیں اوائی سی بنیوی ہے تمام چیزیں ہیں مطلب کچھ چیز اگر آپ دس چیزیں دوسرے کی مانتے ہیں تو ایک چیز اپنی بھی منوائی جا سکتی ہے کھڑے ہو کر سارے مل کر اگر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس میں کچھ اس کا رائے حل نکالنے کی ہی بات کرتے مطلب جہاں پر دو قومی اگر نظریہ کی ہی بات آ رہی ہے گو کہ وہ اختلاف رکھتا ہے یہ دو قومی نظریہ بھی امام حمیدی کی فکر سے مگر میں ان عربوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اس پر بھی تو بات نہیں کر رہے کم از کم اس پر تو بات کر سکتے تھے کہ کم از کم قتل لوگ غارتگیری سے ہاتھ روکے بچوں کی جو ہے وہ روز ایک بہت بڑی تعداد یتیم ہو رہی ہے خون بہرہ ہے گھروں کے اندر دب رہے ہیں ان کے اوپر عمارتیں گر رہی ہیں اتنی بے ہزی اس پہ کیوں آواز مستحقم نہیں اٹھتی وجہ کیا ہے کیوں بلکل اسی طرح ہے آپ جیسے آر صاحب نے بھی فرمایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وجود ان کی حکومتیں ان کا سب کچھ وہ سب کچھ وابست ہے انی قوتوں کے ساتھ اگر یہ ان قوتوں کی خلاف آپ بولنا شروع کریں تو پھر یہ ان کی دنیا ان کی بادشاہتیں ان کا سارا کچھ ان کے آتھ سے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس پر جو ہے وہ خاموش سماشائی ہیں کیونکہ یہ عوامی قوتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ عوامی حکومتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ بادشاہ ہیں کیونکہ یہ جو ہیں ڈکٹیٹر ہیں آپ مصر میں دیکھیں ڈکٹیٹر ہے آپ سعودی عرب میں دیکھیں بادشاہیں ہیں تو وہاں پر یہ ان کے نوکر ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوئی ہے یہ پاورڈ بائی یہی قوتیں ہیں انہی استخباری اور استعمالی قوتوں کے ذریعے وہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ کس طرح بول سکتے ہیں آئے صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم ترکی کا ذکر کرتے ہیں بعض وقت زیادہ ذکر کرتے ہیں باقیوں کو بھی جو ہے وہ بات کرنے چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن ترکی کی بات جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دعوی زیادہ کرتے ہیں اگر دیکھیں آپ مصر خاموش سماشائی ہے تو چلیں خاموش سماشائی ہے کام از کام وہ دعوی اتنا نہیں کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں لیکن ترکی میں جو تیاری ہے کہ وہ ایسا کاغذی شیر ہے کہ وہ دعوی دار بہت بڑے ہیں وہ ہر چیز کا دعوی دار ہے وہ پتہ نہیں اپنی اسمانیہ کے اس زوم میں یا کس احسیت میں وہ ہر چیز کا دعوی دار ہے کالر بھی ہمارے ساتھ آج صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں روس جاتے ہیں تو وہ ہا جی جی لے لے سلام علیکم والیکم سلام جی میں ایسا ستنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو پلسٹائن کی خالصتن جو ان کی قوز ہے فیڈم کی اور اپنی جو ٹیریکسیز جو ان کی ہیں ان کو ازاد کرونا اس میں سنسیر کوئی نہیں ہے اب حماس جو ہے وہ اور جو فتح ہے یہ یہ ارگنائزیشن یہ بھی تو کرپت ہیں اتنی کرپت ہیں اور یہ دوسروں کے حدوں میں کھیل کے اور اس قوز کو بالکل ختم کریں کرپت کون ہیں یعنی الفتح کرپت ہے حماس بھی کرپت ہے کرپت ہیں انہیں نے دوزار فاتھ میں کیوں آپس میں لڑائی انہوں نے کی اور سیول بار شروع کی ان کو نہیں پتا کہ کس کس دور سے وہ گزرے اسرائی کے خلاف سے اس طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حماس پہ الفتح نے اگر جاریت کی ہو تو حماس کو دفاع تک کرنک پڑا ہو یا حماس آپ کہہ رہیے کہ حماس نہیں حملے میں پہل کی کیا کیا کہنا چاہتی ہیں سوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے میڈل ایس میں اپنے جو اپنے جو مفادات ہیں ان کی جنگ لڑ رہا ہے تو فلسطینیوں کو کسی کے فلسطینیوں کے لئے اگر لڑیں گے تو پھر وہ سامنے آ جائے گا لیکن یہ ان جماعتوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو نقصان دے ہوتی ہیں ان لوگوں کو عرب جو ہے وہ ڈکٹیٹر صحیح کا ہے کہ ڈکٹیٹر ہیں وہ پادشاہ ہے وہاں پر وہ اپنے جو جو عظام ہیں ان کو حقوقی دے سکتی ہے جو اپنے عظام کو غلام بنایا ہے تو وہ فلسطین کو کیسے ازاد کریں گے اب جو بھی ہے وہ مذہبت جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ مذہبت کر رہا ہے مذہبت کچھ نہیں ہوتا اسرائیل کو تو کھلی چھپی دی ہوئی ہے کہ جس طرح مار سکتے ہو مارے جتنا طفائی بھرپاتی کر سکتے ہو کرو اس کے آتھ روکنے والے کون ہے ٹھیک ہے آپ کا مین سوال کیا ہے مطلب میرا مین سوال یہ ہے کہ ایران بھی اور سعودی عرب بھی اور سب جو اپنے کھیل کھیلنے بند کر دیں یہ اللہ کے گھر کے لیے جس کے اوپر عملہ ہوا ہے کم از کم اپنے مفادات پیچھے کر دیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ٹھیک ہے اس میں بات کرتے ہیں بلکل صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوال سوال ڈاکٹر صاحب سوال بہت میں اگر آپ اجازت دیں اس بہن سے یہ افتلاف کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے یہ تاثر سے بات کر رہی ہے اب ان کو بتا ہونا چاہیے کہ حماس کوئی فلسطین کے کوئی پروکسی یہ نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے وہ فلسطینیوں کی تنظیم ہے جس کو عوامی منڈیٹ ہے اور جو اب کے بار جو سب سے بڑی ایک بسحالی جو تاریخ رقم ہو گئی کہ جو بھی فلسطینی مجاہدی مجاہدین مجاہدین کے درمیان تنظیموں کے درمیان مقاومتی محاذ میں بٹے جو مجاہدین تھے ان میں جو اختلافات تھے وہ اس بات برکل ختم ہو گئے ہیں حتی جو تالمیل کے ساتھ وہ اسرائیل کو جو لوہے کے چنے چبا رہے ہیں وہ اس کی چہارت کا نتیجہ ہے اور اس پہ ظلم پہ یہ ہے کہ ایران کو آپ سعودی سعودی عربیہ کے ایک ترازو میں ڈال رہے ہیں جہاں پر ایران نے میدانی طور پر اپنے آپ کو ساری دشمنیاں مول رہا ہے دنیا سے اور آپ اگر موسیبائی جائیں تو میں وہ سین کر سکتا ہوں کہ کل ہی ان پر چار دن ہو گئے سرکاری بیان جاری ہو گیا کہ اگر سلسطینی عوام کے لیے کسی قسم کی مالی مدد جمع کی گئی کہ ان کو تو گرفتار دیا جائے گا جیل بڑھ دیا جائے گا اور جب سعودی عرب نے یہ بیان دیا کہ اگر سلسطین یہ بن نہ کرے وہ ہوگا یہ ہوگا کنڈیم کیا تو اس پہ یمن کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ کہا کہ اگر آپ اپنے اس پہ سچے ہیں اپنی بیان پہ تو آپ ایسا کریں آپ یمن پہ اپنی بمباری بند کریں مل کے ہم بھوکتے ہیں اسرائیل کو نہیں تعاون دیا اور عملی طور پر جو ہے جو ابھی ابھی دیکھتے ہیں کہ مسلسل پلسطین کے مقاومتی جو مجاہدین کی طرف سے ایران کا شکریہ کیا جاتا ہے امام خاونی کا شکریہ کیا جاتا ہے اس کو آپ تعصب سے نہ دیکھتے ہیں یہ حقیقت میں ہے ابھی خون سنی دے رہا ہے مقاومت سنی کر رہا ہے مگر اس کی جو حمد اور طاقت ہے وہ شیعہ اس کو دے رہا ہے اس کو ایران دے رہا ہے اندیکھی کرنے سے آپ تعصب کو پروگ دیتے ہیں حقیقت میں ابھی اس وقت مجھل کے میدان میں ہے اور اسی سے بات کریں تاثب کو پروگ نہ دیں بہت اچھی بات جیسے آغاز صاحب نے کی ہے ڈاکٹر حمدانی صاحب اس کو مطلب کیا یہ تاثب صرف ہمارے کیاں یہ سب کانٹینٹ میں کیونکہ انفرمیشن صحیح نہیں دی جا رہی اس وجہ سے کیا عرب کے اندر اور خلیج فارس کے اندر فلسطین کے اندر اردن کے اندر شامات کے اندر وہاں پر یہ چیز واضح ہو چکی ہے لوگوں کے اوپر کہ کون ہمارا مونی صاحب درد ہے کون ہمارا دشمن ہے یہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان اور یہ سب کانٹینٹ کے اندر یہیں پر ابھی تک یہ پرابلم جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ کو میں ایک اور دعویے سے یہ جو سوال ہماری بہن کی اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ ایک قسم کی عوام کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر ایک قسم کی جو توقع ہے انہیں جو جو انہیں ان کا دل جو چاہتا ہے کہ بھئی مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھی اور اکٹھی مل کر کوئی کام کرے جب وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی اوپر اس سے ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ خواتین پہ تو وہ ایک قسم کا ان کو جو غصہ آتا ہے یا آپ اس کو کہلیں یا جو جذبات ان کے ہوتی ہیں تو اس کو ہاں اس کو بیان کرنے کا طریقہ ان کو صلیقہ نہیں آتا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام نہیں ہو رہا تو اس میں ہم سب فریقوں کو ایک سا جو ہے وہ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اللہ کے عقامات کے بھی خلاف ہے خدا و انتباہ اللہ قرآن میں تشارت فرماتا ہے کہ جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان یا تم امت اسلامی کے درمیان جب اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں دیکھو کہ حق پر کون ہے اور جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ناحق ہے اس سے جاں مطالبہ کرو خب یہ ایک حقیقت ہے کہ امت اسلامی اس وقت جاں وہ خاموش تماشائی ہے تو اس خاموش تماشائی میں کس کا قصور ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کا قصور ہے کون ہے کہ جو دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر آج اسماعیل حانیہ دو دوسری دفعہ خط لکھ رہا ہے ریبر انقلاب کو کہ ان کو توضید بتا رہا ہے اپنی تشریح دے رہا ہے مسائل کی تو اب جو آغا لوگ ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کون کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا یہ تو ظاہر ہے بالکل اس جدید دور کے اندر اچھا عوامی عوامی رائے میں تبدیل یہ آ رہی ہے یا نہیں مطلب فرق تو پڑھلا ہوگا مطلب بہت سارے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں آپس میں یہ یہ سب شیعہ جو ہے نا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ اب اب چونکہ اب گراؤن میں پریکٹیکل کچھ اور ہو رہا ہے تو کیا اس کے اثرات مندمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب عوام کے اوپر عوام سادے ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی ان سے شکوانی کیا ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں حقائق جو جستجو کرنا آپ پر لازم ہے میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ عوام عویرنیس ہے ان کو ان کو علم ہے لیڈرز جو ہیں لیڈرز تو سو پرسنٹ سارے لیڈران کو علم ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے عوام جو ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو بہت ہی تاثب کی حد تک اگر کہیں پہ ہو تو وہ نہیں تو اب کسی سے یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک اتنا چھوٹا سا علاقہ غزہ کی جو پٹی ہے ہماری شاید اسلام آباد سے بھی آدھا علاقہ ہو جو ایک غزہ کی پٹی ہے جس کی چوڑائی جو ہے وہ سمندر سے لے کر اپنے بارڈر تک بعض جگوں پہ پندرہ کلومیٹر ہے بعض جگوں پہ تیرہ کلومیٹر ہے بعض خوب ایسی غزہ کی پٹی کے اندر جہاں پر وہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہے اسرائیل کے جہاں پر پانی کے لیے وہ محتاج ہے جہاں پر اپنی بنیادی ضروریات کے لیے وہ محتاج جائے اور چاروں طرف سے محاصر ہے خوب یہ سوال تو پھر بنتا ہے نا کہ وہ کس طرح مضاعمت کر رہے ہیں وہ پتھر سے مضاعمت جو شروعی اور ابھی اس نویت کی جو مضاعمت ہے خوب یہ آیا لکھا جا رہا ہے کہ غلیل سے غلیل سے راکٹ تک کا سفر اور یہ حقیقت ہے یہ غلیل کے زمانے میں یاشر اساد کے زمانے میں بغیر کسی حال یہ من و سلوہ تو نہیں ہے کہ جو اوپر اسمان سے اتر آیا بلاخر اس کے اندر حقائق موجود ہیں اور وہ خود جو اطراف کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں وہ اب ان کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو لوگ ہیں وہ خود اطراف کر رہے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے اس پہ اگر کسی کو نہیں ہے انفارمیشن تو اس کا اپنا قصود ہے صحیح صحیح آگا صاحب بہت اچھی بات جو ہے وہ قبلہ نے کی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مطلب اویرنس جو ہے وہ جب جب یہ ایک مثل پیش کی جاتی ہے کہ جب سورج نکلے گا تو دن ہو جائے گا پھر کوئی اس کو رات نہیں کہے گا اور یقیناً حق کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں حق پرز زیادہ ہوتے ہیں سچ کو سچ کہنے والے ہر قوم میں زیادہ ہوتے ہیں لاکھ پرپاگینڈا کیا جائے لاکھ جھوٹ بولا جائے ایک زمانہ تھا جب ایک بادشاہت کے طور پر باقیدہ ایک بادشاہت اس پر کان کرتی رہی یعنی بنو میہ اس پر صدیان انہوں نے کان کیا اور جھوٹ کے اوپر خزانوں کے موں کھول لے مگر وہ کیا ہوا جب سچ آیاں ہونا شروع ہوا لوگوں میں اویڈنیس آئی دنیا کنیکٹی ہونا شروع ہوئی تو چیزیں جو ہے وہ برملہ ہوئیں اور وہ تمام پیسہ کام نہ آیا اور وہ تمام چیزیں الٹ ہو گئیں یعنی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انہی کے لیے وبالے جان بن گئیں تو یہ سچ تو سچ ہو کر رہتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا تو اویڈنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے اور وہ حقائق کو جان رہے ہیں تھوڑا سا اور ابھی اس کے ایک نتیجے پر جانے سے پہلے تھوڑے سی اور چہرے ہیں جن کے کرداروں کے اوپر بات کرنے کیونکہ دشمن کے کردار پر جو بات کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے وہ تو دشمن ہے جب دشمن کہہ دیا تو دشمن ہے مگر وہ لوگ جو کے سامنے سے بظاہر اسلامی لبادے کے اندر ہیں ان کا لباس اسلامی ہے اور وہ دعوے دار بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ امت کا درد رکھتے ہیں اور اس کے بات بات کرتے ہیں مثلا اس میں اگر آپ امارات کے خرف آ جائیں تو سب سے زیادہ امیر قوم سب سے زیادہ جن کے سوشل کانٹیکس ہو سکتے ہیں پورے مغرب کے ساتھ جن کے امریکہ کے ساتھ جسے دوستیاں ہیں جو یہ بہت سارا کام اگر کرنا چاہیں بہت چیزیں یہ کر سکتے تھے ان کا اس وقت کردار یہاں پہ کیا ہے اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں کرنا کیا چاہیے کر کیا رہے ہیں اس کا ذرا تجزیہ کر دیں جی امارات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ مضاہمت کا لفظ مقاومت کی جگہ استعمال کرتے ہیں مضاہمت ہو گیا ڈسٹر بند تو اسرائیل پسند کرتا ہے کہ مسلمان کی حرکت کو مضاہمت کہا جائے جبکہ مسلمان ریزسٹنس کرتا ہے مقاومت کرتا ہے وہ اپنے حق پہ قائم ہو کر اپنے حق کے بازیابی کے لیے مجاہدت کرتا ہے یوگے مقاومت اجازت دیتے کالر لے لو اجازت دیتے کالر کو بھی لے لو سلام علیکم رحمت اللہ والیکم سلام میں تو تحصب کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میں ایسی بات کروں جس سے کسی اخلاف تحصب تھیلے اور تحصب تھیلانا چاہوں اس بات کا لگوائے کہ میں صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ ہی آپ نے کہا کہ جو جن کے عدد مغرب کے ساتھ تعلقات ہیں تعلقات کس چیز کے ہیں تعلقات ہیں ری those nhیں دکھ خارجہ کے کہ کو مضبوط کرنے کے تعلقات ہیں یہ تعلقات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی دولت جو ہے وہ ساری لوت لوت peeling کے اپنی قوم قابون چوز کر آ دوسرے ملکوں مر 키 رہے ہیں عرب اپ کو ہے آرد کے مقامار ہیں وجا کے یورپ میں اپدانی دولت شپاتے ہیں اور وہ استعمال کا bit رہے ہیں انکں دولتیں مغرب کی کتنی دولت جو هي وہ یورپ میں جمعت presidents ہی اور وہ عاست typical cual as gold now they and you are those who are یہ تو میری بہن سب کو پتا ہے آپ سوال کریں تاکہ نہیں سب کو پتا ہے حقیقت کا سب کو پتا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ تاریخ کو بھی تاریخ کو بھی تاریخ کا بھی روح مورنا چاہتے ہیں تاریخ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں اس طرح اپنے فلسفہ نہیں بیان ہوتے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہوں ہکمرانہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں وہ مسلمانوں کے سب کیا عرکتیں کر رہے ہیں تو ایک بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا چیمپیون ہوں اور وہ بھی اپنے مفادات کی درپادہ جنگ لڑے رہے ہیں تو کیا پتا نہیں ہوتا کس کو نہیں پتا ہوتا نہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں ہکمرانوں کے لئے مگر ایک بہت بڑی تعداد اگر آپ سوشل میڈیا یوزرز کی دیکھیں کہ وہ ابھی بھی ان کو فالو کرتے ہیں ان کو ہی اپنا رہنما سمجھتے ہیں تو ان کو بتایا جانا بہت ضروری ہے ایک فری مائنڈ جو ہے ایک نیوٹرل مائنڈ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے فالو نہیں کرتے ہیں مگر فری نہیں ہے میرے بہن فری نہیں ہے بڑے بڑے احضاب ہیں آپ کے سامنے تحریح کے لبیک مفادات ہوں گے تو ظاہر میں میری بھی آپ کو بات سیدھی نہیں لگے گی کیونکہ میرے ذاتی مفادات اگر کسی کے ساتھ ہوں گے تو میری میں بھی سیدھی بات نہیں کروں گی میں ایک سائٹ لوں گی دوسری سائٹ لوں گی اس طرح کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا میں سمجھ گیا میں اس پر بات کرتا ہوں شکریہ بہت اچھی بات نہیں بہت اچھی بات کو کہہ رہی ہیں مگر میں خاص طور سے اس طفقے کو خاص طور سے اس طفقے تک بات لے جانا چاہ رہا ہوں جو ابھی بھی اندھی تخلیت کر رہے ہیں جو ابھی بھی ان لوگوں کو جو پٹے میں مو رہے ہیں صدا کے پٹے میں مو رہے ہیں ان سے جو قرائے کے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے فوجیں جمع کرتے رہے ہیں اور لے جا جا کے اگوانستان میں فارق کراتے رہے ہیں اور پھر آ جاتے تھے ان لوگوں کی اویرنس کے لیے کہ تم جس طرح گائے کا چارہ ہوتا ہے اس طرح سے تم چارہ بن رہے ہو اور امت کے فرد ہوتے ہوئے امت کی خلاف استعمال ہو رہے ہو ان کے لیے آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں کیا کہیں گے آپ بلکل جس طرح میں چاہا تھا کہ مضاعمت اور مقاومت کی رضاق کروں تو بہن نے فون بیش میں کر کے ایسی بات کو اور وضبوط کر دیا یہ بہن کا بھی شکریہ کہا کہ ان میں تعصب نہیں الحمدللہ مگر یہاں پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مضاعمت نہ کہیں مقاومت کہیں اور ایسے حالات میں حماس کو کرپٹ کریں جو پتھر لگانے سے ابھی میزائل نے اسے دیفنس سے اوفنس میں اب آ گیا اس کو کرپٹ کہیں جو اپنی جان کی واضحی دے یہ حد سیتی قرمانی دے رہے ہیں ان کے مجاہدین مر رہے ہیں ان کے کمانڈر مارے شاہید کیے جا رہے ہیں ان کو کرپٹ کہیں یہ بھی تو ظلم ہے اگر میں شیعہ ہوں کہ وہ سنیا مرے تو یہ تو ظلم ہے میں ایسا سوچوں ایسے لوگوں کو کرپٹ کہیں تو پھر مومن دونے اب کہیں کہ مفادات کی جنگ اگر مفادات کی جنگ نہیں تو کون پھر میدان میں آئے گا اگر ایران مفادات یہ نہیں رکھتا ہے کہ اسلام کی بالا دستی اس کا مفادی اسلامی جموریہ ہے ایک عادل حاکم پیٹا ہے اس کا مفاد یہی ہے کہ اسلام کی بالا دستی ہے تو اگر اس کا یہ مفاد نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ اس کا نام کی اسلامی جموریہ ہے ایک عادل حاکم یعنی لفظ مفاد کو نیگیٹیف کیوں لیں لفظیں مفاد کو پاؤزولیم بھی تو مفاد کو کیوں نیگیٹ لیں جب تک مفاد نہیں ہوگا کوئی جنت کی لالش سے کوئی دنیا میں شہرت کی نام سے کوئی نے کہی کہ یہ لالش سے کوئی مفاد تو ہے یہ تو جب ہم عمل کرتے ہیں ہاں ہم یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ اگر ایران کا مفاد یہ ہے کہ میری اسلامی دنیا میں لانچ رہے کہ میں مسلمانوں کے مدد کے لیے آیا تو باقی مسلمانوں پر یہ کی آپ پہ یہ مفاد نہیں بنتا ہے کہ آپ ایسا کریں جس سے آپ کو مسلمانوں کے درمیان لاج رہے میرے سوال امارات پہ ہی آ رہے گے امارات پہ آپ دیکھیں کہ جو سنچری کی ڈیل سائن کی گئی وہ تو ہاں پر امارات ہی کی حاضری تھی اسرائیل کو وہ تو وعدہ کر گئے تھے اور اسی امارات نے ان جنوں میں بھی فلسطینی مجاہدوں کو مغاومتی میں مہاز کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ جنگ نہیں روکیں گے تو آپ جو پلسطین کی آبادی کے لیے ہم مدد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں مدد نہیں کریں گے وہ پیٹ پیچھے چھرا گوپ رہے ہیں اور یہ امارات عملی طور پر صرف ابھی ایک خاتون مسلمان امارات کی جو پلسطینی مسلمانوں پر بمبار کر کے اور خوشی خوشی اپنے یہ پوٹو سیشن دے رہی تھی امارات جس طریقے سے میرا اشارہ تھا دبے الفاظوں میں آپ پکڑ رہے ہیں اردو گاند صاحب جب جلے وہ زبان خرچی تو کچھ کر رہا ہے امارات جو عملی طور پر خیانت کر رہا ہیں اس پر جو کوئی کسی کی نظر ہی نہیں بن رہی ہے ڈاگ صاحب وحشیانہ حملے وحشیانہ حملے اسرائیل کی طرف سے جو غزہ کے اوپر کیے جا رہے ہیں اس پر پوری دنیا ہی اس وقت میں جو ہے وہ اس کو دکھا رہی ہے اور اس کے اوپر بات کر رہی ہے بعض لوگ شاید کہہ رہے ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے مگر جس طرح سے سیویلین آدھاف کو نشانہ بنا جاتا ہے جب یہ سوال اٹھائے جائے گا تو میرے خیال میں کوئی بھی جو کتنے ہی ان کا علائی بھی ہوگا دوست بھی ہوگا وہ بھی کسی معصوم پانچ پچ چھے چھے مہینے کے بچوں کو دو دو ٹکلوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی حمایت نہیں کرے گا چاہے وہ سیاسی طور پر ہی کیوں نہ ہو وہاں پر وہ حمایت کر نہیں سکتے کیونکہ انسانی علمی آئے عموماً جب دو قوتیں لڑتی ہیں چاہے وہ دو فوجیں ہوں چاہے سامنے سے کوئی عسکری قوت ہو تو وہ فوجی آہداف کو عسکری آہداف کو ایک دوسرے کے نشانہ بناتے ہیں کبھی یہ نہیں کرتے کہ ایک رہائشی عمارت کو برباد کر دیا جائے جس کے اندر لوگ رہائش پذیر ہوں اور وہ زمین میں دھسا دیا جائے جس میں پوری دنیا دیکھے کہ کس طرح سے ٹرل کر کر کے زمین کاٹ کاٹ کر بچوں کو نکالا جا رہا ہے کچھ زندہ نکلنا ہے کچھ مردہ نکلنا ہے کسی کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں تو ان سب تمام چیزوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ سیویلین آہداف کے حملوں کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا نہ اس کی حمایت کرے گا تو یہاں پر جو وحشیانہ حملے ہو رہے ہیں کیا یہ حماس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملے روک دے کیونکہ لگتا یہی ہے کہ اسرائیل نے اپنی ایک سٹیٹیجی یہی بن بنائی ہے کہ اتنے زیادہ وحشی وحشیانہ حملے کیے جائیں کہ عمام ردی عمل حماس کے اگنسٹ آ جائے غزہ میں تو ایسا کچھ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ اسرائیل بھی بہت بعض وقت یہ جو ہے وہ ان کے حکومتی جو سربراہان ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی حماس یا باقی جو دوسری تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ انسانی شیلڈز بنا رکھی ہیں اور یہ ایک فلسوے کے طور پر ایک تفکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود یہی تو حماس ہیں یہی جو ہے وہ جیادہ اسلامی ہیں یہی دوسری تنظیمیں ہیں کہ جو یہاں پر رزیسٹنس دکھا رہی ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے یہ یہی قوم ہے یہ وہی قوم ہے کہ جو رزیسٹنس دکھا رہی ہیں یہ در اقت وہ اپنے ان مظالم کو اور اپنے ان غیر قانونی اقدامات کو چھپانے کے لیے یہ اس قسم کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اب چونکہ سوشل میڈیا بھی اتنا آ چکا ہے اور لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں چینلز دکھا رہے ہیں تو یہ اس حد تک یعنی ان کی رزالت اور ان کے وحشانہ اقدامات ہیں جس کے وجہ سے آپ دیکھیں کہ خود ان کے اپنے بھی بلاخر بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ رکوائے دے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے میں آپ آج کتنے دن ہو گئے ہیں تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں آپ آٹھ دنوں کے اندر دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ آپ کرتے ہیں آپ وہ چند ایک میزائل جو وہاں سے یا راکٹس آپ کہیں کہ جو فائر ہوتے ہیں وہ آپ ختم نہیں کر سکے آپ کے پاس اتنی قدرت آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ چند ایک ایسے لانچر جہاں سے جو وہ میزائل لوگوں پاہر کیا جاتا ہے آپ ان کو روک سکے یہ در حقیقت آپ کی شکست ہے فوجی شکست ہے آپ کی جو ہے وہ ہر قسم کی شکست ہے اب اس شکست کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کی بجائے اس سے فرار اختیار کرنے کا کیا طریقہ کہ عام عوام پر بمباری کیجئے سب سے صاف تارگٹ سب سے آسان تارگٹ انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز نے دو سال تک ٹریننگ کی کہ ہم کس طرح جو ہے وہ ان کی سرنگوں کو اور کس طرح ان کی جو انڈر گراؤنڈ جو ایکوپمنٹ ٹاؤن کو ہم نابود کریں گے ختم کریں گے یہ کریں گے وہ میرکاوہ ٹینکس آپ نے بنائے اتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر اتنے وزنی ٹینک نہیں ہیں جدید ترین اسلحہ آپ نے خریدا بنایا آپ ایسے ایسے انہوں نے اسلحہ بنائے کہ جو زمین کے اندر گھس کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے لیکن ساری دنیا کے سامنے پول کھل گیا آپ کا کلی کھل گئی آپ آپ خود آپ کے اپنے لوگ جو اسرائیل کے اپنے جو مسئولین ان کے جو حاکم ہیں اور خبران ہیں اور جو اوپر کے لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی عوام اسے پوری دنیا پوچھے گی کہ ایک چھوٹے سے گروپ حماس سے تو تم لڑ نہیں سکے تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں پوری دنیا پہ جو ہے وہ خمرانی کروں گا تم ایران سے کیا لڑوں گے تم اور اسلامی جو ہے وہ امت سے کیا لڑوں گے ایک چھوٹے سے گروپ سے تو آپ اب اس چیز کو در حقیقت ختم کرنے کے لیے اور اپنی اس ناکامی کو چھپانے کیلئے کیا کرتے ہیں عام عوام پر اٹائک کیجئے اچھا آپ دیکھیں میں ایک اور آپ کو نقطہ بتاؤں کہ یہاں پر چلیں غزہ کی عوام تو یہ اپنا دشمن اس کو سمجھتے ہیں خود مقبوضہ حلسطین کے اندر جن لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں جو مسلح جت تھے ان کے سہونی جو عام عوام کے گھروں پر جو حملہ کرتے ہیں آپ نے دیکھی ان کی پکچرز بعض ایسی پکچرزیں دیکھنے کی قابل نہیں ہیں پوری پوری فیملی کو پورے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خواتین کو گھروں کے اندر گھس کر ان کو جو ہے تشدد کے ساتھ مار دینا خب یہ تو یہ تو بلکل ٹھیکس میں بھی نہیں آتا یہ تو انہی تیرٹری کے اندر موجود لوگ ہیں کہ جس پر آپ قابض ہیں انہی سرزمین پر اندر موجود ہیں تو لہذا میرا خیال ہے یہ جتنے اخدامات ظالمانہ اخدامات ہیں یہ تارکت اپنی اس ناکامی کو چھپانے کی ان کی ناکام کوشش ہے صحیح کولو رمائے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام جی دوبارہ میں آئی ہوں سوری میں آپ کا ٹائم میری صرف ایک منٹ لوں گی کہ پاکستان جو اتنی بڑی بڑی باتوں کہ جو یہ اتنے بڑے چمپین جو پاکستان کا جو قرآن ہے عمران خان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اتنے دنوں سے اتنا ظلم اور اتنی بربریت اور اتنا ظلم ہو رہے تو کوئی بھی مسلمان حکمران جو ہے اگر اس کے دل میں ہماری طرح ہی طرف ہو اس کے دل میں طرف ہوگی تو اس کا ایک جو ایک الگ طلب ایک یونیک ایک بالکل الگ طلب اس کا بیانیاں جو ہے سامنے آئے گا اس کی طلب سامنے آئے گی اس کا کردار اس کا عمل سامنے آئے گا لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی اچھا چلیں یہ عمران خان کو مائنس کر دیتے ہیں عمران خان کی جنگہ کون آدمی ہوتا جو ان ساری توقعات پر پورا اتر جاتا ایسا کچھ نام ہے آپ کے ذریعے میں جو حضیر خاردیہ ہے وہ جو ایکٹنگ کے باہر ہیں کتنے سالوں سے وہ سیاست کی ایکٹنگ جو ہے سیاسی ایکٹنگ میں ان کو پوری دنیا کا بحث تباوت چاہیے شاہ محمود قریشی کو اتنی نہیں وہ ساری باتیں ایک طرف میں کہہ رہا ہوں صحیح لوگ کون تھے پھر کون ہوتے اس وقت جو پوری امنگوں پہ امہ کی امنگوں پہ پورے اتر تھے ایسے کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے ذہن میں اگر کوئی آنے دے یہی یہی تو تین کے ساتھ جو ہمارے اندر جو گزے ہوئے ہیں وہ جو پاور ہنگری ہیں اور جو منافقت اور جو فرقہ پرستی اور یہ جو چیزیں ہمارے اندر سرائیت کر گئی ہیں یہی تو اپنے نیز دیتی یہ تو اچھے حکمرانوں کو سامنے آنے ہی نہیں دیتی ملکو ٹھیک بہت شکریہ بہت اچھی بات بہت شکریہ عبدالسائن صاحب تھوڑے سے ایک دو پوائنٹ اور رہ گئے کیونکہ ٹائم دامانے وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے بہت کم ہے تو دونوں میرٹ میں دونوں حضرات سے چاہوں گا ابھی ایک بڑا آرڈر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک سعودی عکومت کو نے دیا ہے امریکہ اس کو ایک بہت کئی کروڑ کا اصلہ دے رہا ہے یمن کے اندر دیکھا ہے کہ وہ یمن کے ہاتھوں سے جو سعودیہ کو انہوں نے دیا تھا کہ وہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا وہ نہیں کر سکا وہاں اس کا پول کھولا پھر یہاں پر جو ہے وہ غزہ سے یہ چھوٹے چھوٹے راکیٹوں میں اس کا پول کھولا دوبارہ پھر انہیں سے اسلحہ تخرید رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئی بات ابھی امریکہ یہ بات کر رہے ہیں تو آج شبہ تک کی ریپورٹ کیونکہ تین بار بہت ہی خاموشی کے ساتھ ڈیفرنٹ ایئر بیسس اسپیشلی فارس اسرائیل کے لیے برپور اسلحہ کے خیف انگی خیف انلوڈ کی گئی اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ امریکی جو سفیسٹیکیٹڈ ویپن ہے کس کے لیے اجتماع ہوتا ہے صرف نسل کشی کے لیے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اس کے مقابلے میں دیکھیں اگر ایک مختصر شارٹ رنگ سسٹم ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں مجاہدوں کے فلسٹی مجاہدوں کے ہاتھ میں مگر وہ نہتے لوگوں پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک سیکنڈ اگر وہ ہر کسی انسٹالیشن کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں تو یقیناً عوام پر بھی اسرائیلی عوام پر بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں میرے بھائی ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے آج کا ایک نمونے کے طور پر مقاومتی محاض سے حملہ کیا اور پھر اس کو رپیٹ کیا گیا یہ بتایا گیا کہ ہم بھی اگر چاہیں کر سکتے ہیں مگر ہمارے اسلامی غیرت محطے لوگوں کو ہم ٹارگٹ بنا یمن کی بات کر رہے ہیں کہ یمن کو سہودی عرب کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جس کے بلبوتے پر مجھے سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی والا ویپن مجھے مجھے کروڑوں اربوں ڈالر کا میں یمن کا مقابلہ نہیں کر سکا معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو ان کا ڈیپون کھالی کرنے کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ جو ویپن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھ بلکل بلکل ٹائم ہمارے پاس ختم ہوگی ہے کہ ایک مختصر سے کال لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ میں کشمیل سے گوہ رہا ہوں کیا یہ کہنا ہوں دیکھیں کل وائیسی کی کالفان ہوئی ہے جس اسلام موالد میں شکر گیا ہے اور کسی بھی اسلامی مولد میں اسرائیل کے خلاف کسی بھی اسرائیل کا خوش بائی کار جائیں باشی بائی کار جائیں پورے اسلام موالد جی ہو ہے کسی بھی اسلامی میں یہ کار سکتے جائے نا لیکن کسی بھی اسلامی مولد میں یہ تک نہیں کہا بلکو ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگیا بلکو میرے پاس شکریہ میں یہاں اجازت چاہوں گا شورٹ جواب میں اس کا دوں تاجب ہے کہ یہ تمام اسلامی ممالک میں کسی ایک جو مرد مسلمان ہے میدان میں اس کا نام لینے سے کیوں کتراتے ہیں ایران نے اپنا جوہری معاہدے کا ایک حساس جو ابھی جلسہ تھا گیانہ میں وہاں پہ اسرائیل کا جنڈہ لہر آیا تھا ایران کے وزیر خارجہ نے اپنا یہ سفر کینسل کیا اور اس میکنگ انہیں بڑا پروٹس کیا یعنی عملی طور پر ہر فرنٹ میں صرف ایران کر رہا ہے کم سے کم یہ بتائیں شاید اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے لیے چیلنج آ جائے کہ کیوں سب کوئی ایران ایران کر رہا ہے آپ کا نام کیون نہیں لے رہا ہے کس لیے یہ ضرورت ہے کہ جو میدان میں اس کو اس کا نام لیں اس کی شہوازی دیں اور جو پیر دکھا رہا ہے اس کی مذہمت کریں بلکہ ٹھیک ٹائم ہم آپ پاس ختم ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا دکٹر امدانی ایک پوائنٹ بس آپ کی خدمت پر رکھو بلکل مختصر ٹائم ختم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ائرپورٹس کھلیں اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگوں نے بیک تیار کیے میں اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے انخلاص شروع ہو جائے گا اس حوالے میں کوئی صدا خط ہے بلکل سو فیصد درست بات ہے ابھی بھی ان کے ائرپورٹس اگر تھوڑا سا ان کو فرصت ملے تو وہ پو رہے ہیں یہ لوگ آئی آیشی کے لیے تھے یہ آسائش کے لیے آئے تھے جب آسائش آیشی ختم ہو جائے گی تو پھر ان کے یہاں پہ آنے کا مقصد باقی نہیں رہتا روس نے بھی جتنے بھی وہاں سے کہہ ہوئے تھے ان کو انہوں نے جمع دعفہ کرتا چلوں جو بات ہو رہی تھی کہ اصل پرابلم کیا امت مسلم کا ایک امت تقریب ایران کے علاوہ تمام ممالک اس بات کی قائل ہیں کہ ہم دو ریاستی فارمولے کو مانتے ہیں جب دو ریاستی فارمولے کو آپ مانتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کریں لہٰذا جب تک یہ اپنا تفاقل چینج نہیں کرتے یہ کبھی بھی اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں بہت شکریہ اپنے دونوں محمدان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں تو ناظرین اس وقت ہم شکریہ ادا کریں گے حجر اسلام آغاسی عبدالحسین مسوی صاحب آپ کا اور حجر اسلام ڈاکٹر عبدالحسین حمدانی صاحب آپ کا جو آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا کردار ادا کیا اس جو سچ بات ہے اس کو پوری دنیا تک پھیلانے میں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ پرپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو کام نہیں ہو رہا ہے ان کو ان تک ہاتھے میں ڈالا جا رہا ہے تو ناظرین انشاءاللہ اس پریٹ فارم سے آپ کو آگا ہمیشہ ہم کرتے رہیں آنے والے